موسیقی 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 شیخ رشید صاحب تو ایک ایسا آدمی ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کا کوئی بندہ بات کر رہے تو وہ ایسا آدمی ہے لیکن عبد شیر علی کو اور شیخ رشید کو اس کا معوضہ نہیں کر رہی کہاں شیخ رشید اور کہاں عبد شیر علی دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو تو ان کا توکام یہ ہے ان کا اخلاقیات اتنا گر چکی ہے کبھی عمران خان کی ذاتیت پیا جاتے ہیں کبھی شیخ رشید کی ذاتیت پیا جاتے ہیں کبھی یہ وہ لوگ ہے کہ ان نے کبھی ملک کی مفاد کیلئے بات نہیں کری کبھی پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے کبھی کچھ جو بھی ہوتا ہے اس وقت یہ لوگ میڈیا بھی نہیں آتی انڈیا جب بھی پاکستان کے خلاف کچھ کروائی کرتے ہیں تو نہ آپ کو تلال چودری نظر آئے گا نہ آپ کو عبد شیر علی نظر آئے گا نون لیک بھی تو یہی کہہ رہی ہے کہ یہ کتابیں لکھ کر اس طرح کا پروپائگنڈا کر کے ملک پر حملہ کیا جا رہا ہے خان صاحب کو چاہیئے کہ ہمارا سات دین بنیس پت اس کے ابھی بھی مخالفت کریں بلکل ہم سات دین کے لئے تیار ہیں اگر یہ لیٹر لکھیں لیٹر لکھیں اس کو اپنا اس کو ڈیپورٹ کرائیں یہاں پہ اس کو پرکیس چلائیں اس کو پانسی دیں ہم بالکل تیار ہیں انٹر پول کے ذریعے اگر آپ کے ملک سے آفیاد جیسے لوگوں کو عمل خانسی جیسے لوگوں کو وہ لے جا سکتے ہیں تو آپ ایک اٹمی طاقت ہو کے آپ امریکی کے غلامی کیوں کر رہے ہیں آپ اس کے آنکھوں میں آنکھے ڈاکیا بات کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ اپلیکیبل ہے پریکٹیکل ہے اس سے پہلے الطاف حسین کے خلاف ہوا کیا وہ یہاں آگئے اس کو بھی لانا چاہیے انشاءاللہ جس دن تاریک انصاب برسر اغزار آئے گی انشاءاللہ ہم کریں گے سانے ہے بلدی اٹون کے حوالے سے کئی ملزمان ایسے ہیں جو انٹرپول کے ذریعے بلانے کی کوشش کی گئی تھی تحال باہر ہیں تو بھئی گورمنٹ میں کون ہے کون ہے اس وقت پی ٹی آئی تو نہیں ہے طریق انصاب تو اس وقت تو وفاق میں نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑے اس قسم کا مطالبہ وقت کا زیاہ نہیں ہوگا نہیں وقت کا زیاہ بالکل نہیں ہے آج اگر ہم ان چیزوں میں کامیاب ہو جاتے تو کل ہمارے مل میں کوئی آگئے اس طریقے سے واردات کر کے نہیں جائے گا یہ سندھ حکومت میں ابھی ایک قانون پاس ہوا ہے جس کے مطابق نیب کو یہ اختیار اب حاصل نہیں ہے کہ وہ صوبائی محکموں میں کرپشن یا کسی بھی حوالے سے ریٹ کرے یا داخل ہو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے دیکھ ارفان یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور آپ کے ویلم ہے کہ پیپل پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کس ملک میں نیب مضبوط ہو کیونکہ سارے کرپٹ لوگ پیپل پارٹی کے اندر گٹے ہیں ڈاکر آسیم کو اٹھایا گیا آپ کے سامنے ہیں صحیح ان کے جتنے بھی وزیر ہیں ان کو پرپشنوں کے الزام ہیں یہ تو کبھی بھی نہیں چاہے کہ نیب مضبوط ہوں کیونکہ ان کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں انشاءاللہ جب طریق انصاف برسر اغدار آئے گی اور انشاءاللہ ہم نیب کے ایک ایسا سسٹم لے کر آئیں گے اس میں کسی کو بھی مطلبی کے ریلیف نہیں دے جائے گا کہ یہ امیر ہے یا امین ہے امپی ہے سب کے لئے ایک جیسا قانون لے کر آئیں گے تو آپ کے ہاں خود نیب کا ادارہ جو بنایا گیا تھا وہ آج اس پر تعلقے ہوئے ہیں دیکھئے ہمارے اوپر ہمارا جو نیب کا قانون بنا ہوا تھا انشاءاللہ فحالے کوئی تعلق نہیں لے گئے ہوئیں لیکن کپک میں کرپشن ختم ہو گئی ہے کرپشن بلکل نہیں ہو رہی ہماری کسی وزیر نے کسی بھی امپی ای کو پر کرپشن کے الزام نہیں ہے اعتصاب ادارے نے اگر آج میں کہے آپ مانے تعلق نہیں لگے وہ چلے آزاد ہے اس کے آپ ہی کہ تحریک انصاف کا وزیر کو گرفتار کیا تھا پیچھ گزشتہ مہین ہے تو کلیئر ہوں کیا گیا ہے؟ اور جب وزیر خزانہ بھی کپک ہی ہیں ان پر ابھی تک الزامات ہیں وہ کلیئر نہیں ہوا ہے جس وزیر کو اوپر بھی انظام ہوگا وہ اپنا اعتصاب خود کرے گا خود جواب دے گا یہ امران خان کی سٹیٹمنٹ ہے خود کا ہے کہ میں کبھی بھی کرپٹ آدمی کو سپورٹ نہیں کروں گا وہ اپنا جواب خود دیں گے چاہیے وہ امین اے امپی اے طریق انصاف کا ور کریں تو یہ جو پاکستان پرسپ بارڈی یہاں پر قوانین اس قسم کے پاس کر رہی ہے کیا انہیں کوئی خوف ہے کوئی خطرہ ہے کیوں کانون پاس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے اگر نیب مضبوط ہو جائے گا تو پیپل پارٹی کے لوگ کرپشن نہیں کر سکیں پیپل پارٹی میں سارے کرپ لوگ بٹھو سب لوگ ان کے بینک بیلنس سارے باہر پڑے ہوئے ہیں ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں سوشی کاؤنوں میں پڑے ہوئے ہیں ملک کے اندر انہیں چھچی بارین لئے ہیں کرپشن تو انہیں کی ہے نا ملک ویسی کوئی اس فیصلے کو میں اگر آپ سے بات کروں یہ تھا ایک ایگزیکٹیو آرڈر کے تحت اور ایگزیکٹیو آرڈر نووے دن کا ہوتا ہے نووے دن کے بعد از خود وہ معاتل ہو جاتا ہے اب پاکستان پیپل پارٹی نے نووے دن عرصہ ہوا گزر گئے ایک قانون بنایا تو اس پر تنقید کیوں کیا جا رہی ہے دیکھیں تنقید اس لئے کیا جا رہی ہے کہ جو لوگ کرپشن کو چھپانی کوشش کر رہے ہیں تو تنقید تو ہوگی نا یہ کرپشن کو بچا رہے ہیں کرپ لوگوں کو بچایا جا رہے ہیں یہ قانون اس لئے بنائے گا کہ کرپ لوگوں کو بچایا جا سکی آپ سمجھتے ہیں اس سے پاکستان پیپل پارٹی کو فائدہ ہوگا بالکل فائدہ ہوگا عوام نہیں جانتے جب 2018 کے ووٹ دیں گے تو وہ بھی تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھیں گے دیکھیں عرفان 2018 کے اندر جس طرح کے پیپی کے میں این پی کا ہم نے خاتمہ کیا تھا انشاءاللہ 2018 میں ہم سن سے پیپل پارٹی کا خاتمہ کریں گے آپ نہیں سمجھتے کہ عوامی ناشرل پارٹی کا خود خاتمہ ہوا ہے ان کی اپنی کرپشن کی داستانوں کی باعث ہے تو اس طرح سے پیپل پارٹی نے کون سن میں آیا تو یہاں پر کتنے متحارک ہیں یہاں پر تو جو بھی کراچی کہہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے شاہد صاحب وہ تو ان کا کوئی سٹرکچر ہی نہیں ہے جو ووٹ ملے تھے ان ووٹوں کے ملنے کے بعد یہاں اس طرح یہ متحارک نہیں ہے دیکھیں انشاءاللہ ہم محترک ہیں بلکل آج بھی آپ انشاءاللہ دیکھ لی ہماری تنظیمیں کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہم 2018 میں 2013 کے مقابل میں زیادہ ووٹ لیں گے انشاءاللہ ہمارے امینیں ایم پی ایس زیادہ ہوں گے نو تاریخ کو جو زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی ایک رکن جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کوئی امید ہے آپ کو دیکھئے وہاں پہ پی ایس اکس او چودک اندر انشاءاللہ نجیب ہارون صاحب وہاں کے کنڈیڈیٹ ہے اور انشاءاللہ اگر داندلی نہیں ہوئی کلیر الیکشن ہوا تو انشاءاللہ وہاں سے پیٹیائی جیتے گی اور جیتنے کے بعد چار سال جو پہلے آپ کے گزرے ہیں ایک اپوزیشن پارٹی کے ہونے کی حیثیت سے اس علاقے میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکردگی نہیں رہی امران مربط تھے نون لکھ کے پاکستان تحریک انصاف کے وہاں کوئی کارکردگی نہیں رہی دیکھئے تو تحریک انصاف کے وہاں ام ایم پی نہیں تھا جہاں سے جیتے ہیں وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آزبی اکتلاف کیا ہم کیا کر سکتے ہیں ظاہر ہے میں نے خود انٹرویوز کیا اس وقت تا اپوزیشن میں آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کے حلقے میں ایک آگے انٹرویو کیا تھا جو مسائل بتایا تھے تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ ہم تو ہزب اکتلاف میں ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ظاہر ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے اگر ہم جیتے ہیں اگر ہم جیتے ہیں ظاہر ہے ایک ایم پی ای شپ میں اضافہ ہوگا جو فنڈ وہاں پہ آئے گا انشاءاللہ وہاں آلاقی پہ خرج کریں آپ کے سمر علی خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ چار برسوں سے ہمیں فنڈ ریلیز نہیں کیا جائے وہ تو ایک ظلم ہو رہے نا وہ تو اس لئے نہیں دے رہے کہ یہ لوگ ہمارا کام ہے ہم نے الیکشن لڑنا اگر فنڈ نہیں دے رہے کام کرنا کس کے کام ہے دیکھیں اگر آپ فنڈ نہیں ملے گے تو آپ کیا کرو گے تو ون فورٹین میں کونسی قائم میں یہی تو پوچھ رہا ہوں اگر آپ کو فنڈ نہیں مل رہے اپوزیشن میں آپ ہیں ارفان اللہ مروت نے ریزین کیوں دیا ارفان اللہ مروت نے ریزین کیوں دیا تو آپ الیکشن کیوں لڑنا گے وہ وفاق میں تھے اور پھر بھی وہ ان کو فنڈ نہیں مل لے انہوں نے ریزین دے دیا آپ کے لوگوں نے کیوں نہیں دیا ریزین فنڈ تو انہیں بھی نہیں ملنا ہم اس طرح ان کو اسے چھوڑیں گے ہم تو اپنے آواز دو اٹھائیں گے ہم تو ان کو دنڈا دیکھو طریقی صاحب نے دنڈا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان نہیں ہوتا تو کئی پاناما کیس دبنی چاہتا اسی طریقے سے اگر ہمیں فنڈ نہیں ملتا تو ہم اسمبلی میں بیٹھ کے ہم عوام کی آواز اٹھاتے ہیں ون فورٹین کے لوگوں کا پاناما سے کوئی لینے دے نہ نہیں ہیں وہ خان صاحب کو نہیں جانتے وہ اپنے وہاں کے وہ گلی کے مسائل پانی کے مسائل بجلی کے مسائل کا حل چاہتے ہیں فنڈ آپ کو نہیں ملتے اپنزشن میں آپ ہیں تو پھر وہ آپ کو ووٹ کیوں دیں دیکھیں انشاءاللہ تبدیلی کے لئے لوگ گوڑ ضرور دیں گے اور میں خود اس علاقے کا ویزٹ کر چکا ہوں ایک پروگرام بھی کر چکا ہوں وہاں کے لوگوں نے سب کو آزمائیا ہے انشاءاللہ وہ اس دفعہ تحریکی صاحب کو آزمائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی پالیسیز جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف اگر لوگ رغبت کریں بھی صحیح تو کیا بنیادی وجوہات ہیں جن کی ویسے وہ آپ کو منتخب کر رہے ہیں دیکھیں عرفان یہ تو واضح کلیر بات ہے کہ عمران خان جس دن اس ملک وزیراعظم بن گیا تو ایشن ٹائگر بن گیا پاکستان کیوں کہ عمران خان نے باہر سے پیسہ کما کے پاکستان لے پاکستان سے پیسہ باہر نہیں لکھے گیا عمران خان نے شوکت خانم بنایا کوئی وزیر نہیں تھا کوئی انہی تھا اگر عمران خان وزیراعظم بن جائے ملکہ تو کیا جب وہ بغیر وزیراعظم تو اس ماں کے اتنے کام کر سکتے ہیں تو وزیراعظم جب عمران خان منتخب ہو جائے گا انشاءاللہ باہر سے لوگ نوگریوں کے لئے پاکستان آئی تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایسی سیچویشن میں کم از کم کے پی کے کو موڈل بنایا جانا چاہیے اب آپ پولیس کی بات کریں گے اس کو چھوڑ کر آپ سمجھتے ہیں ماں کو ایسی چیز ہے جو پابلے بیان ہو دیکھو اس دفعہ عید پہ سیاہوں نے پینتیس لاکھ سیاہ کے روح کر چکی ہیں صحیح پہلے لوگ ڈرتے تھے باروت کی بو آتی تھی لوگوں کے اندر خوف تھا تحریکین صاحب کی گورنمنٹ کے بعد لوگوں کے اندر خوف ختم ہو گیا امن ہیں لوگوں کو امن ملا ہوا ہے دیکھو کتنے لوگ ہیں جو کے پی کے روح کر چکے سیاہ اور تعریف کرنے کی واقعی کے پی کے بدل چکا ہے تب ہی بارہ افراد کا پچھلے تین دن پہلے مار گئے ایک دولی لفٹ گرنے سے دیکھو لفٹ گرنے سے امران خان کو روک دو نہیں سکتا تھا تحریکین صاحب میں لوگوں کو کام ہے بارہ لوگوں کا بڑا حادثہ ہے ارفان وہ ایک حادثہ ہے اللہ کی طرف سے ہے اس میں پی ٹی آئی کا کوئی تصور نہیں تمام اقرامات اللہ کی جانب جاتے ہیں آٹھ بندے اس میں بیٹھ سکتے تھے بارہ بندے بیٹھ گئے لفٹ ناکسی چیک کرنا کس کا کام ہے پاکستان تحریکین صاحب کی حکومات ہے بلکل ارفان لیکن یہ حادثہ تھا ان لوگوں کی موت لکھی تھی انہیں مرنا تھا جتنے حادثہ پیش آئے ان لوگوں کی موت لکھی تھی پی ٹی آئی نے انشال جیسے پہلے کا کیپی کیا تھا وہ کیپی کے اب نہیں رہا کیپی کے بدل چکا ہے انشاءاللہ اس طرح پاکستان کو بھی بدلیں گے نیا پاکستان بنائیں یعنی وزارت عظم حاصل کرنے کے بعد پاکستان میں جو مزید چیئر لفٹ ہیں ان پر بھی لوگ گریں گے اور حادثہ اللہ کی طرف سے نہیں ایسا نہیں ہے عمران خان وہ شخصیت ہے جس نے گورمنٹ سے باہر رہ کر بھی آپ کی ملک کو شوکت خانم جیسا ہسپٹل نیمہ یونیسٹی جیسے نیمہ یونیسٹی بہت چیزیں ہیں عمران خان نے کی اور عمران خان چاہتا تو اپنے لئے فیکٹرییں لگا سکتا تھا سب کچھ کر سکتا تھا کہ عمران خان نے نہیں کیا اس نے سوشل ورک کیا لوگوں کی خدمت کی ہے اور انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ عمران خان کو چانس ملنا چاہیے وزارت عظمہ کا تاکہ لوگوں کی جو امیدی ہیں وہ پھول ہو جائیں خان صاحب کو ایک دفعہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے جو کام کی ہیں خاص طور پر جو آپ نے ہسپٹل کا تذکرہ کیا ہے یہ ایک ایسا بڑا کام ہے جو نہ کوئی وزارت تھی نہ کوئی عہدہ تھا لیکن وہ سلیبریٹی تھے ملک کے ایک بہت بڑی شخصیت تھے اس قیفیت میں انہوں نے یہ تمام کارناہ میں سر انجام دیئے اور اس کے علاوہ جو نیپ پر بات کی جاری ہے اس پر بھی چونکہ وہ ایک ایک ایگزیکٹیو آرڈر تھا اور اس ایگزیکٹیو آرڈر کو نوے دن میں وہ خود مواطل ہو جاتا ہے مگر حکومت سندھ پر مسرسل اس حوال سے تنقید کی جاری ہے کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ جس کی ویسے کہ جس کی ویسے حکومت سندھ کو ایسے اقدامات اٹھانا پڑ رہے ہیں جن کی بنیاد پر انہیں نیپ کی طاقت کم کرنا پڑ رہی ہے اور خان صاحب کے حوالے سے شاید صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آگے کی پالیسیز پاکستان تحریک انصاف کی کیا ہیں وہ آپ نے بتائیں لوگ یقیناً تبدیلی چاہتے ہیں اور کے پی کے میں تبدیلی بہرحل کہنا یہ ہے کہ دکھائی دے رہی ہے اور اسی طرح اگر ہم وزارت عظمہ حاصل کر لیں گے تو ملک میں ایک بڑی تبدیلی آ جائے گی ملک میں ایک بڑا چینج آ جائے گا آگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزمان عرفان ملی کو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ